ہلو ویلکم فرنڈس ایسکیویل سرور سیکھنے کی اس سریج میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو ایسکیویل سرور کی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں اگر آپ ایسکیویل سرور پر کام کرتے ہیں تو کہیں آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر آپ کیسے ایڈ کریں گے اگر بات کریں کسی سکول کے ڈیٹا بیس کی تو وہاں پر بہت سارے بچوں کے نمبرز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو چلیے یہ دیکھتے ہیں اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اسکیویل سرور اوپن کر رکھا اور یہاں پر میں نے ایڈ کر کے بھی دکھایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹیبل ہم نے بنائی ہے اور اس ٹیبل میں ہنڈی اور انگلیس کے مارکس ہم نے فٹ کی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ٹوٹل کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی ٹوٹل کا ہم نے کولم نہیں بنایا ہے ہے لیکن یہاں پر ایک ٹوٹل کا کولنگ ایس یہاں پہ ٹوٹل تو یہاں پہ ٹوٹل بھی کلپلیٹ ہو کر آ رہا ہے تو یہ کیسے ہوگا آئیے چلیے دیکھتے ہیں سب سے کل ایک نیو ڈیٹا بیس ہمیں بنا لے رہا ہے تو جانا ہے ڈیٹا بیس پر اور ڈیٹا بیس پر جائیں گے یہاں پر رائٹ کلک کریے اور نیو ڈیٹا بیس پر آ جائیں گے سیدھا سیدھا یہاں پر اس ڈیٹا بیس کو جو بھی نام دینا چاہے وہ نام دے سکتے ہیں لائک میں نام دے دیتا ہوں رام آر اے ایم ٹھیک ہے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ریلیٹیڈ ٹو یور کس ٹائپ کا آپ ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں یہ ڈیپینٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ایک نام دے دیا ہے میں نے اس ڈیٹا بیس کو اور تھوڑا سا اس کو ایک بار ریفریش ہی کر دیتے ہیں یہاں سے ڈیٹا بیس پہ جا کے رائٹ کلک کر کے یہاں سے ڈیٹا بیس کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں رام نام کا ڈیٹا بیس اب دکھائی پڑھ رہا ہے یہاں پر اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ایک ٹیبل بنانی ہے تو ٹیبل پہ چلیں گے یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو ٹیبل نظر آ جائے گے آپ کو یہاں سے ڈیو ٹیبل بنا لیتے ہیں تو یہاں پر آئیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو سٹوڈینٹ کا رول نمبر آئے گا تو یہاں لکھ دیتا ہوں رول نمبر اس طریقے سے رول نمبر لکھ دیجئے اور یہاں پہ ڈیٹا ٹائپ ان کیر ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آئیں گے سیکنڈ والے میں تو اب یہاں پر سٹوڈینٹ کا نیم آئے گا تو یہاں لکھتا ہوں سٹوڈینٹ انڈرسکور نیم اس طریقے سے اور یہاں پر بھی ان کیر رہنے دیتا ہوں اب مان لیجئے کہ وہ پڑھتا ہے کمپیوٹر تو یہاں لکھ دیتا ہوں کمپیوٹر اور کمپیوٹر میں کیا یہ مارکس گین کریں گے وہ چیز یہاں پر آئے گی تو یہاں پہ انٹیزر ڈیٹا ٹائپ لے لیتا ہوں یہ انٹیزر کر لیا ہم نے اور مالیجئے پھر پڑھتے ہیں یہ انگلیش like this ٹھیک ہے اور پھر اسے بھی انٹیزر ڈیٹا ٹائپ ہی رکھیں گے پھر یہاں پر آئیں گے پھر یہاں پہ کر دیتا ہوں maths یہاں پر بھی انٹیزر ڈیٹا ٹائپ ہوگا تو یہ انٹ کر لینا ہے آپ کو اس طریقے سے اب یہ جو ٹک ہے اس کو اٹھا دیتا ہوں اب یہاں سے اس کو close کرنا ہے تو یہ یہاں پر جا کر کے اس کر دیتا ہوں یہ like ایسے ٹھیک ہے اور اس کو close کر دیتے ہیں تو اس کو بھی save کرنا ہے اس کو میں save کر دیتا ہوں my ram اسی کے نام سے save کر دیا اب یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ ہم نے table بنا لیا ہے double click کریں گے تو نیچے آپ کو نظر آئے گا تو یہ دیکھیں my ram کے نام سے یہ بنایا ہے اب یہاں پر جا کر کے right click کر دیجئے right click کرنے کے بعد edit top 200 rows اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پر آ جانا اب یہاں پر دیکھیں roll number آ رہا ہے یہ پورا پورا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو آپ اس کو کھیج کر کے یہاں سے drag کر لیجے گا تو یہ پورا پورا دکھائی بھی پڑھنے لگے گا یہ یہاں پر آئیے یہاں پر بھی اس کو اس طریقے سے کر دیجئے تو یہ اب دکھائی پڑے گا تو دیکھیں یہاں پر total کا کوئی بھی column ہم نے بنایا نہیں اب یہاں پر roll number one کی بات کر لیتے ہیں تو roll number one جو اچھا ہے اس کا نام ہے ram اور یہ 60 اور 90 marks انہوں نے gain کیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر match میں 89 اب یہاں پر نیچے آئیں گے رول number two جو ہے یہ ہے شیام اور انہوں نے gain کیا ہے 60 70 67 اس طرح کے marks انہوں نے gain کیا ہے پھر roll number three کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں لکھتا ہوں عیشہ اور اب یہاں پر عیشہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور یہ 68 67 56 اس طرح سے یہ marks gain کر رہے ہیں لوگ یہاں پر roll number four والے student کا name لکھ دیتا ہوں لائک جاوید اور یہاں پر کر دیتا ہوں 55 45 اور یہاں پر 56 ٹھیک ہے تو اب یہ کر دیا ہم نے اور اب اس کو save کر سکتے ہیں آپ تو فیلال ابھی اس کو بند کرتے ہیں یہاں سے directly تو یہ بند کر دیا ہم نے تو ابھی ہمارے پاس یہ database بن چکا ہے اب اس کے لئے ہم کو query بنانی ہے اسی رسلہ new query پر چلے جائیے یہاں پر کرتا ہوں میں select select from ٹھیک ہے تو یہ select from اور جو بھی آپ کے database کا نام ہے بودے دیجئے اب یہاں پر اس کو terminate کر دیتا ہوں دیکھئے اس کو لکھنے سے ہوگا کیا اس کو لکھنے سے جو آپ نے table بنایا تھا وہ execute کرنے پر یہاں پہ آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہی table ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے اور وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم کو نیچے آنا ہے اور تھوڑا سا کام یہاں پہ کرنا ہے تو یہاں پہ آ کر کے پھر لکھتا ہوں select select لکھ دیا اب ہم کو چاہیے کیا کیا تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے roll number چاہیے تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں roll اور پھر number اس طریقے سے تو یہ roll number لکھ دیا کوبہ دیں گے اب دوسرا کیا چاہیے student name چاہیے تو یہ لکھ دیا student name ٹھیک ہے student name بھی ہو گیا اب کیا بچا اب ان تینوں subjects کے marks کو add کروانا ہے کیسے add کروائیں گے یہاں پہ آئیں گے سب سے پہلے کیا ہے computer ہے تو یہاں computer پہلے یہاں لکھیں گے plus of english plus of maths تو یہاں maths لکھ دیا یہ تینوں ہی subject کے marks ہم نے add کر لیا اور اس column کو نام دے دیتے ہیں total ٹھیک ہے تو یہاں لکھ دیا as total ٹھیک ہے اور پھر یہ کرنے کے بعد یہ آئے گا کہاں سے تو from my ram یہی table کا نام ہے نا تو یہ ہم نے دے دیا اور اب یہاں پہ یہ دینے کے بعد اسے terminate کر دیتے ہیں یہ terminate بھی ہو گیا اب اس کو selection میں لیتا ہوں اس طریقے سے بس اس کو آپ کیول select رکھئے ٹھیک ہے کیونکہ میں اب اسی کو run کروانا چاہتا ہوں execute کروانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں in students مارکس کا total ہو کے آ رہا ہے ابھی آپ نہیں دیکھ پا رہے اگر تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو execute کروانا تو یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر جو ہے role number student name computer کا مارکس english کا مارکس اور match کا مارکس ہے ٹھیک ہے لیکن نیچے جیسے آتے ہیں ہم تو یہ دیکھ پائیں گے ان سارے مارکس کا total یہ کر کے دے دے رہا ہے تو آپ اگر database بڑا بنا رہے ہیں تو آسانی کے ساتھ اس میں total بھی کر پائیں گے i hope کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful ہو جائے گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو مجھے کومنٹ بے ضرور بتائیں thank you for watching this ویڈیو